شور کرو سارے بس بھئی بس تالیوں کی بہت اوور ایکٹنگ ہو گئی سب کو پتہ ہوتا ہے جو شو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تالیاں بجوار ہے کوئی کیونکہ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا پٹنے سے پروفیشنلی پٹتے ہیں وہ پلاتے پاکستان کے سب سے بڑے یوٹیوبر ناظر علی شاڈی کا قرارہ پہن کے آپ آج دیکھیں اپنی اممہ کا جائز کا بکسہ کھول کے آگے ہو مجھے ایسا لگ رہے کسی بزرگ کے قبر رہی ہے دعا کرنے کا مجھے چاہ رہے ہیں چلدی سے کر لو کبول ہو جائے گی ناظر کیسا لگ رہے الحمدللہ سنائیے کیمرا لگا ہے اس کو دیکھ کے ہاتھیں لائیں سلام علیکم ہاتھ لائیں سر ایک تھوڑا سا مزاق کیا تھا آپ کے ساتھ چلو بھئی اصلی کیس بلالو میں ایک بات بتاتا چلو آپ کے بولنے سے کچھ بھی بولنے سے پہلے کہ میں اس شو کا فین ہوں میں چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے تالیہ بچائیں اپنا بات سکھ دیکھ رہو تم آتے ہی لیول کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا تو پہلا سوال کیوں آئے ہو یار تو آپ نے بلایا تو آئے ایسی کیا بات ہے بڑی عزت سے پیار سے بلایا اچھا نادر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مارننگ شوز کی کوئن ہیں اے یہ اگلے گیسٹ کے سوالات کر رہا ہے اس سے بھائی نادیہ خان کے سوالات یارک کے میں شاہستہ لوڈی آپ کو کمپیٹیشن دیتی ہے شاہستہ لوڈی بھائی یہ میرا خیال ہے جیل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی سکڑ گیا دوبارہ فین تو بہت انگیز ہے لاکھوں کلوڑوں فین ہے ایک عرب تو لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی ہزاروں چیزیں ایسی ہوئی ہیں مگر سب سے ویرڈ چیز کیا کی فین نے یار بہت ساری چیزیں ہیں بعض وقت غصہ بھی آ جاتا ہے سب سے ویرڈ چیزیں گالیاں دے دیتے ہیں یہ تو نورمل ہوگا اور نہیں نورمل یار ابھی کوئی تین چار ٹکا کے گالیاں دوں اچھا اچھا بندہ تڑپ جاتا ہے کس بات پہ دے رہا ہے بھائی اور پیچھے سے کوئی دوس یار ریکارڈ کر رہے تھے اور میں نے کہا یار یہ پھر بولا نہیں نادر بھائی ہم تو مزاگ کر رہے تھے پھر اس کے بعد سچی والی میں نے دی اسے میں نے کہا میں مزاگ بھی کر رہا اچھا نادر یہ جو اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتا ہوں میں جا رہا روڈ سے نا میں گاڑی ڈرائیف کرتے ہوئے میں جا رہا اچانک ایک گاڑی آئی اور اس نے ڈریفٹ مارتے ہوئے میرے بالکل سامنے لگا دی گاڑی اب میں نے امرجنسی بریک لے کے ہوگا میں ایسا کیا ہوگا اب وہ سارے یوں یوں کر رہے ہیں اندر سے اور میں یوں یوں کر رہا میں نے کہا سکنجر آدمی تم لوگ تو ڈیڈی میڈ ہو یہ آن سے محنت کی کمائی ہے سمجھے رہے بات کو مشہور لوگوں کے ساتھ کیا کیا واقعی ہوتے ہیں لوگ انہیں دیکھیں یوں یوں کر رہے ہیں مجھے دیکھیں تو لوگ کر دیں لگتا تو نہیں ہے کہ کسی کو ہوا ہوگا مگر آپ کو تو ہوا ہوگا پیار پیار بالکل ہوا ہے مجھے آج سے پیار ہوگیا آج کہ اگر میں لڑکی ہوتا تو میں آج آپ کو آج میں آپ وہ کر دیتا ہوں کیا کہتے ہیں انگریزی میں پروپوز کر دیتا پروپوز کر دیتا تو آپ نے کیوں سوچا آپ نے کیوں سوچا ہے کہ آپ لڑکی ہوتے اس کام کے لیے بالکل پیار ہوا پیار ہوا اقرار ہوا شادی کے بعد عبرار ہوا ستار عبرار ابھی میں شادی ہوئی ہے بھائی شادی ہوئی ہے انشاءاللہ ہو جائے گا ہو جائے گا شادی کے بعد جو ہوتا ہے جی ولی ماں وہ پوچھیں شادی کے بعد ہی ہو جو ہوگا آپ پہلے ہوگا ہے شادی سے بہت ٹیکنیکل بچہ ہے بہت جلدی میں تھا جلدی میں تھا پہلے آ گیا امہ اببہ کی شادی میں کرناتے لگا رہا تمہو لگا رہا کہہ لگا یوں آ گیا ارے میں کہا آ گیا پھر واپس گیا بہت فاسٹ بچہ ہے بہت فاسٹ بچے ہو کبھی صحیح بٹا ڈوز مل گئی چل سہلا لو نا دے کبھی اتنا پیسہ آ چکا ہے نہیں بھائی نہیں نو نو ایک ہماری ٹیچر تھی وہ یوں کرتی تھی نو آپ بطب ہی تھی کہہ رہے نو وہی چیز میں کہہ رہا ہوں نو پیسہ نہیں آیا پیسہ آئے گا دنیا میں ہر کسی خواہش ہوتی ہے پیسہ آ جائے تو کوئی پاور بھی آیا ہے پاور بڑی ضروری ہوتی ہے پیسہ آ جائے تو پاور آ جاتی ہے کس کی سم کی پاور چاہ رہے پاکستان میں پیسہ مار یوں کے یہ پوچھنا چاہا کیا پاور چاہ رہے سپر پاور اگر ملے کوئی تو کیا لوگ آپ یار سپر پاور ملے تو مطلب مجھے کچھ لوگوں پر چانٹے ڈیو ہیں میں نے کچھ لوگوں کو پیٹ رہا ہے انافیشل بس بس مجھے اجازت دی جائے خوب چھے بھاڑ 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 بس یہ پاور چاہیے کچھ نام ہوتے ہیں کون ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ کون ہیں مر کے نہیں جاتے نہیں مر تو نہیں دعائیں بھی کیے نہیں مر رہے بھائی دنیا میں سٹے لے کے آئے میں اور بس یہی پاور ہے اور کیا ہے کون ہیں وہ لوگ جن کو مارنا ہے نہیں کچھ لوگ ہیں جو ایریٹریٹ کرتے ہیں بے گم اور بے گم نہیں بھائی دیکھ رہی ہے بے گم تو سمجھ لیں کہ بہت پیار کرنے والی چیز ہے اور اگر آپ میں سمجھتا ہوں دیکھیں سچی بات بتاؤ لکی آدمی وہ ہے جس کو اگر پیار کرنے والی بے گم مل جائے جو آپ کو پیار کرے میں سمجھتا ہوں اس کی تو دنیا جانتا کسی کی بھی ہو بے گم تو آپ یہ چاہتے ہیں چمبے کی پاور چاہیے یہ تو پاور ہے نا کیونکہ جتنا میں پٹا ہوں نا آپ یہ دیکھیں کہ اراؤنڈ کوئی ہزار کے قریب پرینکس کی ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو ہزار کے قریب تو اس میں قریب آجا دے نا نہیں نہیں اتنا قریب نہ ہو دوسرا شو شروع ہو جائے گا بھائی بات یہ ہے کہ اس میں آپ یہ ایوریج لگا لیں کہ ایک پرینک میں دو چماٹے پر پرینک دو چماٹے ہزار پرینکس کی ہیں چار بندوں سے پرینک کرتا ہوں تو چار ہزار یہ ہوگا چار ملٹیپلائر ٹو آٹھ ہزار چماٹے کھا چکا ہوں آٹھ ہزار چماٹوں آٹھ ہزار چماٹوں کے بعد یہ کوٹ خریدا ہے آٹھ ہزار چماٹ جناب تو آپ جب کوئی پروڈیوسر فون کرتا ہے بھائی کیا لوگ ہے شوقت آپ کہتے ہیں بھائی تین چماٹ کر دیں ہاں بھائی آب ہی کہہ لیں جم گیری تینکیو ناظر ہوتا ہے کچھ لوگوں میں habit ہوتی ہے کچھ لوگ آوازیں نکالتے ہیں کچھ لوگ گندی habits ہوتی نا لوگوں تھوک ٹھیک دیتے ہیں کچھ لوگ کوئی ہے ایسی عادت گندی عادت گندی نہیں میں weird کہہ لیں عادت میں bathroom کا gate بن نہیں کرتا یہ میری بھائی میں مان نوازی ہے نہیں نہیں یہ ہے میں gate پورا کھلا ہوا ہے اور در آپ کا بھائی بڑا والا فل Hollywood چلنا ہے بڑا 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 لیکن یہ چیز میں کوشش کر رہا ہوں کہ دور کروں لیکن نہیں کر رہا لوگ آتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں آپ کرتے رہتے ہیں نہیں لوگوں کو آپ پتہ چل گیا آپ بیٹھے دو باکھروں میں آہ کیا آہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے بس ان کی اگر ہمت آ ہے تو آجائیں صحیح ہے چھ بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ گیٹ کھول کے کرتا ہے ایون ماسیوں کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے وہ وہاں پہ پوچھا ہی نہیں لگاتی تھا مجھے بڑی حرانی ہے کس بات کہ آپ کی شادی بھی ہوئی شادی ہو گئی ہے ہو گئی ہے کیوں آپ کے پاس کوئی option ہے میرے پاس option آپ کرو چار جائز ہے چار جائز بلکہ جائز ہے لیکن جو ابھی ہوئی بھی ہے اس پہ بات کریں گے کیسے کیسے ہو گئی گئے ہوں گے رشتہ لینے وہ بلے ہوں گے کہ بھائی کہ کہاں لگیں کیمرے یہ لڑکا بھی کھلا ہو جائے گا کیا ہوا ہوا یہ کہ وہ فین تھی صرف فواد خان آتی فصلہ پہ نہیں لڑکیاں پڑتی یہ بھائی فتلا دیا آپ کو عشق تو کھوتی سے بھی ہو جاتا ہے یہ کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں دل آئے دل آئے گھتی پہ تو پری کیا چیز ہے یہ مثالیں لیکن لنگور میں ہوں اس کیس میں بابی کی بات کرنا تھا الحمدللہ میں اس چیز میں بلکہ ایک اٹلی میں بڑی اچھی وہ جو ہے نا وینس میں پل بول آتے ہیں پلیا وغیرہ اس پہ کھڑے ہو کے بات ہو ہی باتوں میں یورپ کا ٹرپ بھی بتایا ہاں بڑا ایک اچھا سا نا میں نے یوں کر کے تصریر ڈالی تو نیچے کمنٹ آرہے ہور کے ساتھ لنگور ہاں یہ میں نے دیکھا سمجھ رہے ہیں بات کو اور میمز بھی بڑی بنی دیں میں نے کہا یار جل رہے لوگ جل رہے بات یہ ہے کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ یار you are doing fabulous work super comedy بہت سیکسی لگتے ہو نہیں سیکسی بہت اچھے لگتے ہو میں بھی مزا کروں تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کون ہے کیا ہے میں یہ ہوں اس کے بعد ہوتی گئی باتیں چلتا گئے پھر ہم کب سیریوس ہوئے کب شادی کا رشتہ بھیجا شادی ہو گئی نشے کر رہے تھے نشے کر رہے تھے پتا ہی نہیں چلنا آج وہ شادی ہو گئی بہت بڑا دشتہ بہت بڑا دشتہ لیکن میں آپ کو سچ بار بکھاؤ شادی 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 ہر بندے کے لئے اور شادی کے بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا نصیب بدلتا ہے اور اچھا یا بھرا یہ پتا نہیں ہے نہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے اب ڈاؤنس ہوتی ہیں میرے لئے تو اس چیز میں اچھے رہا ابھی تو وارنٹی میں ہے ابھی تو پتا چلے گا میاں جب آئے گا کاکا پھر پتا چلے گا ایک تو برابر میں ہی بیٹھا ہے کاکا میں ہوں میں پہلے آگیا ہوں میں بھی میں کہا کے سمجھاؤں گا اس طرح آئے گا یہ پیسے آئے گا ہاں یا آپ خاموشی سے بیٹھ جاؤں میں نے تکتیف لیا ہے اس پہ لائٹے مارو بندے پہ یہ باہر مجھے یہ بندہ چاہیئے یہ لائٹے پڑھ لیے اس پہ تو ترا نظر آ رہا ہے اور آپ پینڈ جھاڑ کے پینڈ کے آؤں کی تنگ کر رہا ہے آپ کے اندر اچھا ناتے کوئی دوسری زبان بھی بول لیتے ہیں یاس میں گندی زبانے بہت 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 لیا تھا نہیں میں آپ کا سچ بات ہے تھا میں سرائکی بول لیتا ہوں ارے نائس اور میں اکثر اپنے پرینک میں سندھی میں لے بابا اکڑا گلو مدائیو شیامنی تا چلی گٹی تا بابا چھا سندھی سن رہا ہوں تھے بابا تم مزاق اڑا رہا ہے کیا یہ تو آئی ہی نہیں سندھی میں نے کہا بابا مزاق کر رہا ہوں پشتوں میں آئے سنگے دیار لور لائی خوز دیار کچھ لاک پی شیور کوئٹہ اور انگی ٹاؤن کزبہ کالوں نہیں کٹی پائے واہ یہ ہو گئے ایکسنٹ ایکسنٹ جیسے عربی میں تن رن ڈال لیا ہے اور میں عربی ہو گئی ہے بیسیاں اردو ہی ہے اردو اردو جو پوری بولے ارتکاس کا کیا مطلب ہوتا ہے ارتکاس کا مطلب اہن ارتکاس کا مطلب ہے ارتکاس ارتکاس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں سے مجھے بہت اچھا چیک دیں گے یہ ارتکاس نہیں اس کا مطلب ہے خوش فہمی ہے اچھا تو مشہور نہ ہوتے مشہور نہ ہوتے چیا ہوتے فلول ہی بیچ رہے ہوتے سچی بات ہوتا ہے کیونکہ کوئی نہ اتنی ایجوگیشن ہے نہ کچھ بہتا ہے اسور بھائی پیچھے آسر ہے کیونکہ اسور بھائی بھی اگر یہ نہیں ہوتے وہ بھی پھل پیچھ رہے ہوتے ہیں برابر کا ڈھیلا ہوتا برابر والا ڈھیلا اور مقابلہ چل رہا ہوتا دیکھ میں کس طرح کی پش دے رہا ہوں بس یہ ہے کہ سمجھ لے لٹری نکل گئی میں سمجھتا ہوں مجھ سے اچھا بولنے والے موجود ہیں لیکن بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آڈینس کا پیار ہے بس دیٹ سے اچھے یہ کلاپنگ لینے والے روایتی جملے نہیں بولنے سے بلکل بولوں گا بھائی بھائی تاکہ بھائی ایک اچھی وہ ایک ساتھ ساتھ چلے تابی شاش بھی ایک دب نہ کھولو مجھے سب چیزیں چلنی چاہیے شو میں بریان میں بیٹھے ہوئے ہوسٹ اور گیسٹ دونوں آخر میں ہاں اور بھائی نادر کیا چلے دیرا جب آپ چلے جائیں گے شو سے نہیں کہاں جائیں گے سب نے جانے بھائی ایک نائی دن سب نے جانے اللہ نہ کرے بھائی اللہ نہ کرے کیا مطلب ہے منا بھائی ہمیں کیوں بھیج رہو بھائی بھٹو ہو گیا آپ میں بھٹو کی بات دی ہے بات یہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہے ابھی ہے کوئی ساٹھ ستر اسی سال ہے اس کے بعد تو جانا ہوگا نا ہے دیکھیں گے اس ٹیلے کیا ہے دیکھیں گے کیا مطلب آپ کے اوپر ہے کیا میں نہیں جا رہا بھائی کل آنا ایسے توڑی ہوگا جانا ہے وہ آئیں گے چلے گا ہے اچھا ابھی چلے گا ہے دس منٹ بعد مسئلہ ہو جائے گا شو خرا ہو جائے گا آپ ایک گھنٹے بعد جائے گا شو کے بعد جائے گا آپ ایک گھنٹے بعد چلے گا تو پھر کیا چاہتے ہیں کہ جب چلے جائیں تو لوگ کیسے یاد رکھیں ابھی ہے یار کیا بولیں اس کے بعد پریکسٹر تھا انجوائے کراتا تھا ہساتا تھا فیملی کومیڈی کر کے بس یہی چیز ہے ہاں ہاں فین کرتا ہساتا تھا فیملی اسٹی تھی اس طرح تابیش حاشبیر دیکھو میری بات سنو بات پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ گندے فکرے سے ہسا تو سب ہی دیتے ہیں واہ اور میں سمجھتا ہوں وہ کومیڈی نہیں ہوتی ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھیں اور آپ شوگر کوٹیڈ ساتھ ستری سٹیر اس طرح کی کومیڈی کریں اور عوامی مسئلے بتائیں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ عوام ریلیٹ کرتی ہے عوامی مسئلے بھی انہیں گندے ہیں بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ باتیں کیوں بتا رہے ہو آپ تو عوام بہت انجوائے کرتی ہے ابھی جیسے بارش پہ آپ اس پہ ہیومر بنا دیں اور ایک آدم نے بنایا بھی تھا تو اس کا بہت چلا کیونکہ ریلیٹ کر رہی ہے عوام جیسے میری ویڈیو آتی ہے ظاہری بات ہے میں 18 سال سے اوپر کے لوگوں کے لئے کام کرتا ہوں بچوں کے لئے کام نہیں کرتا ان کے لئے گھر پہ کام کرتا ہوں کبھی جانور کے بعد دو بچے میں لوگ میچے میسیج کر رہے ہوتے ہیں یار یہ آپ کی کومیڈی امی کے ساتھ بیٹھے کے نہیں دیکھی جا سکتا ہے کون لوگ ہیں جن کو کومیڈی دیکھتے وقت امیہ خیال آتا ہے یار امی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا ہوں یہ کون ہوتے ہیں بھائی بیسے امی کے ساتھ نہیں بیٹھتا کوئی بس یہ کیبورڈ واریئرز ہوتے ہیں ہاں ان کو ہر چیز پہ کیڑا نکالنا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی یہ خود تو کچھ کرنا نہیں ہے اچھا اسکول گئے اسکول گئے اسکول والے گھر بھی آئے گھر بھی آئے گھر بھی آئے کہ بھائی یہ کیا ایٹم بجھ دیا ہے اچھا آپ کو مزید کی بات دیا ہے اسکول میں بہت شرارتی تھا انتہائی درجے کے شرارتی کون میسوں کو چوکے مانرے والے بندوں اب میسوں کو چوکے مار دی مس نیچے بہت تیز ہے بہت بہت تیز ہے لڑکے نیچے میڈم آنے کے چلتی بھی پپ پپ اب میڈم اتنی ایکسپیرینس انہوں نے کچھ نہیں کیا پیچھے کی روہ سے پاچھے کان سے پکڑ کے اٹھا لیا ہاں رینڈم رہتے ہیں رینڈم تم ہی ہو کنفہ میں نیچے چلو اب ہمیں انہوں نے یہ بول دیا اڑتی اڑتی آئی کہ ٹی سی دینے والی ہے ہمیں اس بات میں اچھا اب یہ ٹی سی آلی بات پہ ہم سیریض ہوگا آپ نے کہا بھائی گیم اُلٹا ہو گیا اب ان میں سے ٹیچروں میں سے ایک ٹیچر پسند کر دی انہوں نے کہا سوری لکھو ہزار دفا اچھا میں نے کہا سہیے ٹھیک ہے اب سوری لکھنا چرو ہو گیا سوری صوری 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 ص ہم لائف میں کسی کی ٹی سی کرتے ہیں لائف میں جو ہے سوری پہل گھر میں سوری پہلے کہتے ہیں یا بابی پہلے کہتے ہیں سوری آف کورس یار آف کورس بابی آف کورس بابی کی یار ہمارے سکول میں ہم آل بوجھ سکول تھا جنگلی تین ہزار لڑکے ایک ساتھ پڑھتے تین ہزار لڑکے صحیح ہے ہمارے لیے ہمیں لگتا تھا کہ عورتیں صرف ٹیچر ہوتی ہیں یا ماں ہوتی ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں ہمارے لیے کوئی اور روپی نہیں تھا عورت کا کیونکہ صبح سے شام تک سکول تھا بھائی اچھا سکول میں کیا ہوتا تھا کیننگ سزا ملتی تھی اگر بہت بڑا crime کیا ہے آپ نے تو آپ کے پڑھتے تھے پیچھے پٹھ کر کے ڈنڈے ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں میں ریگولر کسٹمر تھا میں ریگولر کسٹمر تھا ایک ہمارے ٹیچر تھے جو خود گھٹکا رکھتے تھے پرانے تھے اور وہ ایک دن کلاس میں آئے آپ میں سے جو گھٹکا چھالیاں کھاتا ہے وہ میں دباوا ہے مارا جائیے صحیح ہے اپنا وہ اس طرح کی تیچر تھے ایک دن کوئی انہوں نے میرے کلاس میں آئے وہ دہشت سے جیسی آئے ان کا نام خبرنامہ رکھا ہوا تھا خبرنامہ وہ آئے تو تابس کہاں ہیں میں بیٹھا ہوا تھا پیچھے آجائیے میں جرم نہیں پوچھتا تھا میرے لئے کہ میں نے کیا کیا ہے کچھ تو کیا ہی ہوگا میں گیا ہیڈ ماسٹر کمرے میں اور جیسی عادت تھی کرسی پر ہاتھ رکھے ہو یوں کھڑا ہو گیا اب آئیں گے مارنے کے لئے ایکسپیریئیس ایکسپیریئیس نہ تھا کہ یہ کہا کر رہے ہیں آپ کہاں انہوں نے مجھے بٹھایا بیٹا یہ نہیں اشتہار چاہیے میکزین میں اپنے والد صاحب کو بیجی ہے پہلی بار مجھے عزت ملی اور میں بڑا خوش ہوا کہ میں لے کر گیا دینے کے لئے کہ آپ ماریں گے انہوں نے قبول نہیں کیا نہیں نہیں بہت برا تھا بھائی بہت برا تھا بھائی تو یہ تو تہہ ہو گیا کہ سوری کی سپیلنگ نہیں آتیا لکھا کیا تھا یار ایس او ڈبل آر وائ آئی دن یہ ہوتی ہے آج کل یہ ہے یار بہت بڑی بات کی ہے یہ میں بنا دوں سوری 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 لائف میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں اس لئے ٹائم لگ رہا ہے سوالوں کے سب انگلیش میں لکھے ہیں انگلیش سے پوچھ لو انگلیش میں پوچھو مجھے سمجھ نہیں آیا جو سمجھ میں آ رہا جواب دینا بھائی صحیح ہے what was the most defining moment in your life اردو میں کھر کے دکھا دے بہت مشکل پوچھ رہا ہے میں ایک گن سے پیار میں ایک بات بتاؤ میں بازے کی بات ہی انگلیش والی بات چھڑی ہے تو میں ایک بات بتاتا ہوں ہم لوگ ملیشیا سے فلائے کر کر ہم لوگ سری لانکا آئے میں میرا شو کا ڈیریکٹر میری وائف بہت تھکے ہوئے فلائٹ لے کے ہم لوگ آئے اب وہ ایک لائن جو ایمیگریشن لائن ہوتی ہے اس میں لگ گئے ایک بڑا افیسر تین پولوں والا اس کی لائن کم تھی میں نے کہا یہاں لگ جاؤ اچھا سری لانکا میں مجھے کسی کمینے دو اس نے کہا تھا پاکستانیوں کی عزت ہے وہاں پہ سری لانکا میں بہت عزت کرتے کچھ ہی ملتے ہیں سری لانکا میں بڑی عزت ہے یہاں پہنا مو چومیں گے پپیاں کریں گے پاکستانی پپی دو ایک اچھا اب میں لائن میں لگ گیا اس نے بڑا ہی کوئی وہ نہیں ہوتا سخت اس نے پاسپورٹ ہرا پاسپورٹ دے گا اس کی آنکھیں لال ہو گئی give me your hotel hotel reservations نہیں اس سے میں hotels کی ٹکٹ دکھاؤ hotel bag کھولو hotel hotel کی بھی چیک کرتے اچھا اتفاق سے 29 تاریخ تک بھوک تھا اور میری فلائٹ واسی کی دو تاریخ تک تھی تین دن میرے ایجنٹ نے کہا تھا میں کوئی اور hotel کر دوں گا آپ کو اب وہ پوچھ رہا ہے یہ تین دن کہا ہو تم کہا ہو میرے مو سے یہ نکل گیا آپ کا کیا کام ہے بھائی آپ چھوڑو آپ اس کے دماغ گھوم گیا اس نے یہ کھڑے ہو جاؤ یہاں یہاں کھڑے ہو جاؤ سایٹ پہ کھڑا میرا ڈائریکٹر بھولا نازیب تیرے مو سے غلط کھڑا کی قسم میرے کو تو آئی نہیں رہا تھا جو بھی نکلا جتنی آدری بھی بھول دی میں نے اب اس نے کھڑا کر دیا اب ہم کھڑے ہوئے دیکھ لوں تو میں ڈیبوٹ کرتا ہوں وہاں پہ میں نے کہا یار بیٹ سین ہو گیا یہ اب تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب وہ یہ دیکھ رہا ہے ہم اس سے اسمائل دے رہا ہے کہ یار کسی طریقے سے وہاں پہ اب میرا وہاں پہ جو ڈرائیور ہے فون کر رہا ہے کر کے دیکھ رہا ہوں اب اس کو کیا بتاؤ کہ یہاں پہ گے بھول ہے فون پہ کروں گا بیڈ مینرز ہو لے گا تیرا کو ابھی ڈیبوٹ کرتا ہوں بیڈ مینرز شکر ہے آزار بڑھ سوری لکھنے کو نہیں کہہ دیا یوں یوں اسمائل چل لی ہے میں نے وائف کو بھی کہا کنجنو اسمائل دو اجا صاحب اسمائل دینے لگے ان نے کہا اپنی زمان میں کوئی گا لیا کنٹا پاک میں نے کہا سمائل دیکھو میں نے کہا یہ وہ زمان ہے جو بہت جہاں پہ بیشتی بھی کرا دیتی ہے شروع میں کنفیوز ہو گیا لگتو ہمارے جی سر آیا پاکستان یا ان کی اچھی ہے انگلیش 99% لٹریسی ریٹ ہے سی لنکا میں اتنا تو ہماریاں بدماشی کا ریٹ ہے حقیقت اچھا مشکل لفظ ہے فیمینزم ایک بار بول کے بھائی بانے بھائی بانے بڑھا فائے فیمین فیمینزم نہیں فیمی نیزم نون نون زیر نی ساکر جائل آدمی فیمنیز کیا کرنا ہے کہا ہے آپ نے کرنا نہیں فیمنیز فیمنیز بیٹھی ہے میں بیٹھا ہوں مجھے پہلی شکتہ تم ہو رہت ہو کون آدمی یہ تھریڈنگ نہیں کرائی ہے تم نے میں نے تھریڈنگ کرانے کے بعد یہ ہے صحیح ہے میرے اندر ایک عورت ہے میں نکالوں گا ابھی شو کے بیچ میں تو کچھ عورتوں کو جو میرا ایک بھی نہیں رہا جو یہاں نہیں ہے یہ میں پہلے کلیئر کروں کچھ ہے نظر نہیں آرہی جو یہاں نہیں دم سے نکلتی ہیں ان کو شوہر بننے کا شوک ہوتا ہے یعنی ڈر پوک شوہر بننے کا شوک ہوتا ہے تو وہ شوہر پہ اس طریقے سے حق جم آتی ہیں یا وہ ہر چیز کو تمہیں نہیں پتا تمہیں نکال یہ نہیں لائے یہ میں سبجھتا ہوں یہ میں کبھی موبائل چوری ہوا ہے موبائل میرا پانچ شے دفعہ کراچی آئیٹس آپ کو پتا ہے تانیا ہی اس بات اور لاسٹ لاسٹ موبائل چوری کی وارداز میں بتاؤں وہ جانتا ہوگا نادری بھائی موبائل دے ہاں ہاں خدا کی کذب اس نے آکے میرا نان لیا بلائی موبائل دے چلا گیا بابی او میں نے کہا بابی بھی کہہ رہے بابی بیک کو لے اچھا بیک بھی نہیں لے کی گیا نا موبائل دے بیک کھول کے نا پرس کھول کے سامان نکالا موبائل لیا میرا والیٹ بولا بولا نہیں پیسے دے تو بس پیسے بھائی رہے گیا یار بڑا تمیددار تمیددار اچھا اب میں ہی دیکھ رہا ہوں ہاں میں ہی دیکھ رہا ہوں جاتے ہیں ہاں میں نے کہا یہ کوئی کڑک فیلدہ ابھی کیمرہ ہوگا کہیں لگا ہوگا لگا کیمرہ آلا موبائل لے گیا یہ جو حالات ہوتے ہیں موبائل چوری والے اس میں خواتین بہت کام ان کلیکٹڈ رہتی ہیں ہماری حالت خراب ہو جاتی کیونکہ وہ موبائل چوری شوہر کی طرح بات کر رہا ہوتا ہے جلدی کرو جلدی کرو موبائل ہو خواتین کو عادت ہوتی ہے وہ سکون سے نگایا ہم گھبرا جاتے ہیں آیا آیا یار کیا ہو رہا ہے اچھا میرے ساتھ ہوا موبائل چوری وہ آیا مجھے اس نے گن بھی نہیں دکھائی اتنا کنگے سے لوٹ لیا ناتا خان کنگے سے نہیں وہ صرف اس نے اشارہ کیا یہ میں سمجھا کوئی بکاری ہے بتا رہے کیڈنی میں اس کو ہم ناتا خان پر کھڑے رہے تو گندہ سا لڑکا ٹک ٹک کر رہا ہے میں نے یوں دیکھا یوں یوں کر رہا ہے کہ لو پھٹ مارا رہا اس نے شیچے میں نے کہا کیا بھئی اتارا میں نے میں بھرم دینے ہوں میں ویل میں ویل میں ویل اتنا کچھ دکھا نہیں رہا صرف یوں یوں کر رہا میں نے کہا بھائی کیا ہے تو پھر اس نے دکھائی جب اس نے دکھائی تو میں نے اسے دکھائی چھچورے پن کے علاوہ جناب سٹرونگس پرسنیلیٹی نے کیا خصوصیت ہے یا لویلٹی اور سخاوت میں اپنے ٹیم اور اپنے جو سراؤنڈنگ مند ہیں وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ میں دینے لینے میں میں پہلے دے دیتا ہوں پہلے پہلے آپ پہلے لے جائے پہلے لے یعنی جو آپ کے لیفٹ والے اور رائٹ والے ہیں وہ خوش رہتے ہیں شروع کے دنوں نے ایسا ہوا ہوا کوئی کسی نے فون یار نادر آجا پیسے نہیں اپے ایکسپوجر ملے گا تجھے ایسا ہوا ہوا بہت بار حیرار میں حیرت کرتا ہوں ابھی بھی کوئی فون آجا دے ایکسپوجر کے ابھی وہ کیبل پہ پرینک اس میں چل رہے ہیں without my permission بتا یہ ان کہہ رہے ہیں کہ without my permission ایک بار کر گول رہے ہیں ہاں without my permission بڑی مشکلوں سے نکلا ہے انگلیش کا بڑی ہے اور وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں without my permission ہاں without my permission اور وہ لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسپوجر دے رہے ہیں ہم آپ کا fame مزید بڑا رہے ہیں میں کہا یار مزید پڑھا رہے ہیں ایمل پہ آ رہے ہیں مزید پڑھا رہے ہیں میں نے کہا تم بھائی کمال آدمی ہو بھائی آپ کو پتہ آپ سیلیبرٹی بن گئے آپ سیلیبرٹی جو ہے نا وہ ایک دم جب بن جاتا ہے تو اس کو اپنی باڈی کے بارے میں بڑا کونشیس ہو جاتا ہے اس کو کچھ آلٹر کرانی ہو آلٹر کرانی ہو تین چیزیں تو آپ نے کچھ سوچا ہے بھائی میں کیا آلٹر کراؤں ہوں گا دیکھو پاکستان میں کبھی خوبصورت کومیڈین ہٹی نہیں ہوا یہ میری ایک آج آپ بات کرانی ہو نہیں نہیں میں آپ کو یہ تابش تم چلی اسی وجہ سے رہو بات مجھا ہے بات یہ ہے دیکھو آپ کچھ آلٹر نہیں کر رہا ہوگے تھوڑی بہت اپنی فٹنس رکھی جائے باقی جیسا مو ہے وہ ہی رکھنا ہے یہ تھوڑی یہ تھوڑی سے تمہاری دعاپ پر ٹکرا رہی ہے یہ وہ لگمہ بو چاہیے لگڑا چوسہ آپ یہ چاہیے تھوڑی میرے تون سے ٹکرا رہی ہے یہ میں نے عمر شریف سے بھی سنا ہے یہ تمہارے میں فٹنس رہی ہے نادر علی لکھوں گا نیچے کیا آئے گا گوگل میں نادر علی لکھوں گا آپ کو کوئی حسی مزاگ والی چیزیں ہی آئیں گے ہوت پکس یار ہوت پکس آ بھی سکتی ہیں چولے میں بیٹھا ہوا ہے ہوت پکس بنیان پہنا ہوا بات بات یہ ہے کہ میں کیا سرچ کرتا ہوں آپ کا یہ سوال نہیں میں نے پوچھا ہی نہیں آپ بتانا چاہ رہے ہو لیکن میں تابی شاشفی کا شو سرچ کرتا ہوں بات بات یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں آٹس بن گیا مغرور ہو گیا بھائی میں پانچسو لوگ ہوں کیسے تصویر دے دوں یار کیسے ہوگا یار یہ آپ کو کیا پتہ دو گھنٹے پہلے میرے ساتھ کیا ہوا ہے میں کہیں ایونٹ سے ہا رہا ہوں بہت تھکا ہوں آپ بول لو یار مجھے ہر اینگل میں تصویر کچھا ہوں میرے ساتھ اور آپ نے ٹائم لگایا ٹائم ہے 10 سیکنڈ ٹائم بیکھ رہا ہوں کیوں کر کے دیکھ رہا ہوں یار یقین کرو 15 سیکنڈ کا ٹائم ہے لگایا ایک دو تین شار پانچ چھ سات میں نے کہا میں نہیں کچھا پاگل کے بچے ہیں میں پاگل بنایا پانچ سیکنڈ تک دیکھا میں نے آرٹس دیکھ رہا ہے میں نے کہا انسان من یہ کیا کیا ہوا ہے دو اور کینڈی اچھا یہ بھی ہوتا ہے ناظر بھائی ناظر بھائی ایک تصیر کی چاری ہے یوں کر کے موبائل لائے نا فلٹر میں یہاں سے کتا بناو ہوں میں نے کہا پاگل تو نہیں ہے یہ فلٹر اٹھا فلٹر اٹھا میں بیسی کتا لگ رہا ہوں یار تاوش تم کتے نہیں لگ رہے میں نہیں لگ رہا میں اپنی بات کر رہا تھا ہاں تم دوسرا قسم کا جانبار لگ رہے ہو لومڑی بڑی دم والی بڑی دم والی ایکسپیرینس ہے لومڑی کے ساتھ بیٹھا ہوں ابھی لے رہا ہوں آپ کو کیسے پہچلا میری دم لمبی ہے دم لمبی ہے میں نے خود دیکھی ہے پیسے آپ نے دیکھی بیک اسٹیج آپ دم موڑ کے وہ کر رہے تھے کہیں اندر اندر کچھ کر رہے تھے آ گیا پھر آ گیا یہ کہہ رہا ہے وہ دم تھی ہاں ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں اچھا یہ کبھی آتا ہے کہ اگر کل جیسے کوئی اور prank بنانا شروع کر دے تو watch it کہ یہ کیا کر رہا ہے ہاں بلکل دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کر کیا رہا ہے غلطیاں تلاش کرتے ہیں پھر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو وہ بھی appreciate کرتے ہیں کہ یہ اچھا کیا اور کر رہے ہیں لڑکی کر رہے ہیں لیکن میں ایک چیز بولتا ہوں prank industry میں especially کیونکہ یار میں اس industry کو واپس لے کے آئے ہوں پاکستان یہ غلط ٹریک پہ جا رہا ہے میں یہ پرسنلی میں جو دیکھا ہوں آپ اپنی زبان سے اپنے جملوں سے ہساؤ سمجھے رہے آپ کو دنیا appreciate کرے گی جملوں سے اللہ معاف کرے تیرا آدھا پاؤ ڈھائی لگ رہے ہیں دیکھیں اس چیز میں کم از کم گھنڈ بات تو کوئی دی ہے آدھا پاؤ ڈھائی سڑھا ہوا پھر یار آپ یہ دیکھو میں نے آپ کو بولا آپ پڑے لکھیں گھتے چنے آلے اخوانی لگ رہے ہو نہیں بولا نہیں بولا پتہ نہیں چلا یہ دیکھو جلدی سوال پوچھوں اب one word دینا ہے one word politicians کے بارے پوچھیں گے اور ہر politicians کے بارے one word سب سے پہلے عمران خان hope still alive ابھی بھی ہے کیا hope ہے بھائی کیا امید ہے آپ کو ڈیجٹل پاکستان کہہ کے بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں پھر اس کے بعد جب ہم یہ چیزیں سنتے ہیں کہ یہ بند ہو رہا ہے یہ بند ہو رہا ہے تو یہاں تو کر دو سب کچھ بند ختم کر دو وہاں پھر لے جاؤں پتھروں کے دور میں آج یار freedom of speech ہونی چاہیے ہاں آپ اس پہ قوانین لگائیے لیکن کوئی constructive criticism کر رہا ہے اس کو تو اجازت ہونی چاہیے شیخ رشید شیخ رشید بڑا interesting اچھا اس کے interview میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بلا بجے بولنے گئی speaking power بہت اچھی ہے مزہ آتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی تھڑے پہ بیٹ گیا بات کر رہا ہے جو بات کرتے نا اور جس طرح پڑھتے ہیں گر کسی وہاں بہت خطرناک بندہ بہترین بہترین اچھا stand-up comedians کے بیتاچ قائد سربراہ آلتا ہے وہ سینڈ سا بھائی one word دین ہے ان کے بارے ایک چھوٹی سی بات یاد کروں گا یاد ہا رہی ہے کہ میں اس زمانے میں بہت اروچ جب تھا میں جناب پارک گیا اچھا میں ہاں پولٹکس سے بہت دور ہوں جلسے میں گیا نا اس میں دو تین لڑکیاں کوئی گزری بہت خوبصورت اب آپ کو پتہ ہے دل پھینک تو ہیں یوں دیکھ رہے ہیں پیچھے سے نا دوست نے ان کو کیا کیا اب یہ ساتھی بھائیوں نے دیکھا بہت کوٹے گئے بہت بھائی ہم یوں کر گئے نا میں اندھا ہو گیا ایک سی امیدھی آنکھ سے وہ جو اور دب دب آدھانا وہ تو کمال ہے بھائی تو ون ورڈ کیا بناتا آپ بھائے کے بارے میں اکثر لوگ دو ورڈ بولتے ہیں ون ورڈ نہیں بولتے ہیں کارمینیشن بنا کے دو ورڈ ان کے اچھے کاموں کو وہی والی بات ہے نا میں اب وہ مکھی نہیں بننا چاہ رہا پورا جسم چھوڑ کے زخم پہ بٹھوں ڈر رہے ہو آپ یہ ہاں میں 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 یہ چیز یاد کر رہا ہوں کہ یار ایک کوئی وہ تھی چیزیں چیکن بیلنس تھا ان کے ٹائل تے پس ہی چھوٹ گئی ہے کہتے ہوئے نادر اب نادر ہو گا یہ میں لڑکی کی ماں ہوں ٹھیک ہے سخت بلکہ میں ہی پوٹینشل لڑکی ہوں لیکن بڑی عمر کی لڑکی ہوں آپ چھوٹی عمر کی ہوں اور مجھ سے آپ شادی کریں رشتہ لینے لینے آؤ رشتہ لینے آؤ رشتہ ہی لڑکی کی ماں ہو آپ میں لڑکی بھی بن سکتی ہوں اچانک سے ٹھیک ہے میں ہوں ماں ہوں لیکن آپ ایسے رشتہ لینا کہ میں بولوں بس میں ہی لڑکی ہوں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ون ٹو ٹری دیکھ لو کیا پورے دن یوں ہی کرتے رہو گے مجھے دیکھ دیکھ کے آہیں بڑھتے رہو گی دیکھ لو گرمیاں نکل گئی نا یہ بچے بھی نہیں ملے گا بتا رہا ہوں یہی بات سلو بات سلو پیدا ہوئے تھے یا چھوڑے گئے تھے ایجاد ہوئے تھے ایجاد ہیا تھا بات یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کے کچھ کچھ ہو رہا ہے کہاں پہ یہ تم مجھے کیا آؤٹ دے رہے ہو آؤٹ نہیں دے رہے نیچے تروپ نہیں ہوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آ جاؤ بات سلو تم سمجھے گلاب جامن میں تمہاری گاڑی میں نہیں بیچوں گی چھوٹی گاڑی ہے وہ میرا سیٹ اکھ رہا تھا کوئی بات نہیں لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ پیچھے لٹا دیتا ہوں تمہارے کو ایمبولنس مانگا دوں چھیپا میں جاؤں گی چھیپا میں جاؤں گی لٹا دیتا ہوں اور خود چلا ہوں گا چھیپا نہیں بھاؤں ہاں تم سے شادی کرنے سے پہلے مرنا چاہتی ہوں اور وہ ایمبولنس دو درہیاں سے اچھال دوں نہ دے رکھ بہا بتاؤں مجھے بہت مزا آیا آپ کے ساتھ شوکر بہت مزا آیا بہت مزا آیا اور جاتے جاتے اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا بہت اچھا لگا اندر کا آمیر لیاقت نکل آیا نا نہ دے رہی لیڈی جاؤ پر